لیبیا کی رازدھانی کرپولی لیکن یہاں بستے ہیں دو شہر ایک شہر زمین کے اوپر ہے اور دوسرا زمین کے اندر جیہا تانا شاہ کرنل مؤمر الگدافی نے زمین کے اندر بسا رکھا ہے ایک شہر لیکن زمین کے اندر بنے اس تانا شاہ کے پاتال لوگ تک جانے کی جازت صرف گدافی اور اس کے پریبار کو تھی مگر اب اس گدافی کے رہسیمائی سنسار میں پہنچ گئے ہیں اس کے دشمن لیبیا پر گدافی باغ الاجیجیہ سے حکومت چلاتا تھا لیکن اپنے اس محل کے نیچے اس نے سرنگوں کا ایسا جال بچھا رکھا تھا جہاں سے وہ کہیں بھی پہنچ سکتا تھا گدافی کے محل سے نکلنے والی یہ سرنگیں ابو سلیم شہر تک جاتی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں گدافی کے چھپے ہونے کی خبر ملی تھی لیکن ودروہی جب تک پہنچتے گدافی یہاں سے بھاگ چکا تھا گدافی کے اس پاتال لوگ کی سرنگیں صرف ایک جگہ تک نہیں جاتی بلکہ یہ سمتری تٹ اور ہوائی اڈے تک سے جڑی ہوئی ہیں یہ سرنگیں اتنی لمبی ہیں کہ ان میں ایک چھوٹی کار تک چل سکتی ہے سرنگوں کے علاوہ گدافی کے بنکر میں ایش و آرام کا ہر سامان موجود تھا یہاں سویمنگ پول سے لے کر آلی شانکاروں کا ایک گیراج تک ملا ہے لیکن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر بسی اس گدافی کی دنیا میں حفاظت کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے گدافی کا ہر بنکر کنکریٹ کی دس فیٹ موٹی دیوار سے بنا ہے یہ ایسا بنکر ہے جس پر ایٹم بم تک بے اثر ہے یہاں اتنی تعداد میں راشن ملا ہے جس پر کئی مہینے تک گدافی کا پورا پریوار اور اس کا اسٹاف گزارا کر سکتا تھا گدافی کے بنکروں کا جال صرف ترپولی تک ہی نہیں پھیلا لیبیا کے البیدہ کی پہاڑیوں کے نیچے بھی گدافی نے بنکر بنوا رکھے تھے اس بنکر میں پورے چالیس کمرے تھے جو کسی محل سے کم نہیں تھے یہ کمرے مہنگے سامانوں سے اٹے پڑے تھے یہاں گدافی کے علاوہ اس کی خوبصورت محلہ گائرز کے رکنے کا بھی انتظام تھا یہ بنکر گدافی نے اپنے برے وقت میں چھپنے کے لیے بنوائے تھے لیکن اپنے سنہرے سمعے میں وہ اس کا استعمال اپنی عیاشی کے لیے کرتا تھا شاید یہی وجہ ہے کہ برے وقت میں گدافی کے کوئی کام نہیں آیا نہ لوگ اور نہ ہی یہ ابھید بنکر